آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے important nematodes parasites of humans تو یہاں پہ بتایا ہے کہ جو parasitic nematodes ہیں ان میں number of evolutionary adaptations ہیں اب وہ adaptations کونسی ہوتی ہیں ان کا جو reproductive potential ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں جو number of individuals وہ بہت زیادہ تعداد میں produce ہوتے ہیں اس کا جو life cycle ہے وہ increase کرتا ہے chance of transmission from one host to another third point یہ بتایا ہے کہ ان کے جو enzyme resistant cuticle develop ہوتی ہے اور ان کے پاس egg resistant ہوتے ہیں resistant اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو ان کی host ہوتی ہے وہ ان کو کوئی نقصانی پونس آ سکتی وہ بالکل اس پہ بے اثر ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں انسسٹڈ لاروہ کی انسسٹڈ لاروہ ہم کہتے ہیں کہ سسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو انسسٹڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سسٹ ہے اس کے پر ایک لیئر ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ایکسٹرنل فیکٹر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس کا جو لاروہ ہوتا ہے وہ انسسٹڈ لاروہ ہوتا ہے resistant egg ہوتے ہیں اور enzyme resistant cuticle موجود ہوتی ہے تو یہ سب اس کی ایڈیپٹیشنز ہیں اب فورٹ پوائنٹ پہ بتایا ہوا ہے کہ اس کا جو ہوسٹ ہے صرف ایک ہوسٹ انوالو ہوگا لائف سائیکل آف نیماتورڈ میں لیکن جب ہم نے پہلے بات کی تھی پلائٹی ہل منتیس کی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک سے زیادہ ہوسٹ ہوتے ہیں لیکن نیماتورڈ کا جو لائف سائیکل ہے وہ اتنے زیادہ کمپلیکس نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ اس میں صرف ایک ہوسٹ انوالو ہوگا سو نیماتورڈ لائف سائیکلز آر نوٹ اس کمپلیکیٹیڈ لائک سسٹوڈز آر ٹریماتورڈز اب ہم پہلے بات کرتے ہیں نیماتورڈ پیراسائیٹ کی اسکیریز لومب ریکوائیڈز جس کو ہم جائنٹ انٹیسٹائنل راؤنڈ ورمز آف ہیومنز بھی بولتے ہیں سو اپروکسیمیٹلی ایٹھ ہنڈر ملین پیپل آر انفیکٹیڈ وید اسکیریز تھواؤوٹ دی ورڈ پوری دنیا میں تقریباً ایٹھ ہنڈر ملین پیپل جو ہیں اسکیریز کہاں پہ رہتا ہے یہ سمار انٹیسٹائن میں رہتا ہے یومنز کے اور وہاں پہ یہ پروڈیوس کرتا ہے لارج نمبر آف ایگز کو اور پھر وہ ایگ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں فیسیز کے ذریعے اور پھر وہاں پہ فرسٹ لاروہ بنتا ہے اور پھر جب فرسٹ لاروہ بنتا ہے تو مولٹنگ ہوتی اور مولٹنگ ہونے کے بعد سیکنڈ لاروہ بن جاتا ہے اب ہم نے اس میں بات کی تھی نیمہ ٹوڈا میں کہ یہاں پہ چار دفعہ یہ مولٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہیچ ہونے سے پہلی مولٹنگ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جیسی ایگ بنا دیں اس کے بعد یہ مولٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آگے ایک اور سیکنڈ لاروہ سٹیج بنتی ہے سیکنڈ لاروہ جو یہاں پہ بنتا ہے اسے ہم بولتے ہیں انفیکٹیو سٹیج پھر اس کے بعد کوئی بھی ہیومن ہے وہ اس کو انجسٹ کر لیتا ہے اس ایمبریونیٹڈ ایگز کو تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ہیومن کی انٹسٹائن میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے یہ ہیچ کرتے ہیں پھر دل لاروہ پینیٹریٹ دل لاروہ پینیٹریٹ دل لاروہ پینیٹریٹ دل انٹسٹائنل وال پھر وہ اس کی جو لاروہ اس کی انٹسٹائنل وال کو پینیٹریٹ کر دیتا ہے پھر وہ جو لاروہ ہوتا ہے وہ ہیومن کے لنگز میں چلا جاتا ہے پھر وہاں پھر لنگز میں جا کے یہ ٹو ٹائمز یعنی کہ ٹوائس مولد ٹوائس ان دہ لنگز اینڈ موو اپ انٹو دی ٹریکیا پھر دو دفعہ یہ دوبارہ مولٹنگ کرتا ہے اور ٹریکیا میں چلا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ٹریکیا میں چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد آگے فیرنکس میں جاتا ہے تو اس کا جو وارم ہوتا ہے become sexually mature in the intestine پھر اس کا وارم جو ہے وہ sexually mature ہو جاتا ہے انٹرسٹائن میں اس کے بعد آگے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جب لاروہ جو ہے اس کا mature ہو جاتا ہے then it makes and begins egg production یہ کیا کرتا ہے it mates and begins egg production اور اس کے بعد فردر یہ اپنے ایگز کو پروڈیوز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس طرح اس کا جو life cycle ہے وہ start ہوتا ہے اب میں اس کا life cycle دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا life cycle ہے یہاں پہ بتایا ہے کہ جو adult ہے وہ کہاں پہ رہتا ہے یہاں پہ آپ نے first point ہے کہ اس کا adult کہاں پہ رہتا ہے اس کی small intestine میں رہتا ہے پھر وہ produce and release outside through feces پھر وہ feces کے ذریعے release ہو جاتا ہے پھر یہ two cell stage ہوتی ہے اب یہ two cell stage ہے تو اس پہ کچھ external environment بھی effect کرتا ہے اب یہ جو two cell stage ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اب external environment میں ہے اب external environment میں ہے تو یہاں پہ ہم نے بات کی کہ first time یہاں پہ molting ہو جاتی ہے first molting ہوتی ہے advanced cleavage ہوتی ہے then اس کے بعد یہاں پہ یہ بنا دیتے ہیں infective stage جب infective stage بنتی ہے تو یہاں پہ یہ second larva ہوتا ہے تو اس کا جو second larva ہے وہ infective stage ہوتی ہے اب یہاں پی embryonated egg بن گئے ہیں with this second larva stage اب اس کے بعد کوئی human ہے وہ اس کو ingest کر لیتا ہے ٹھیک ہے egg hash into larva in intestine جب اس کو ingest کر لیا تو وہ جو egg ہے وہ human کی intestine میں hash ہوتا ہے then اس کے بعد circulation ہوتی ہے lungs میں جاتا ہے then trachea میں pharynx میں جاتا ہے then دوبارہ سے وہ adult بن جاتا ہے ٹھیک ہے small intestine میں تو اس طرح سے اس کا جو ہے وہ life cycle چلتا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں enterobios vermicularis کی جس کو human pinworm بھی بولتے ہیں یہ اس کا life cycle ہے enterobios vermicular کا تو اب ہم اس کو discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ pinworm are the most common roundworm parasites in the united state یہ united state میں بہت common pinworm ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ نیمہ ٹوٹ ہے اب یہاں پہ جو adult enterobios ہے یہ کہاں پر پایا جاتا ہے یہ low region large intestine کا جو low region ہے وہاں پر یہ پایا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو gravid female ہوتی ہے gravid ہم نے کچھ lectures جب ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے gravid کا word ڈسکس کیا تھا bag of eggs شاید آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ جو gravid females ہیں وہ کیا کرتی ہیں move out of the sea come at night تو اس کا جو gravid female ہے وہ night رات کے time جو ہے یہاں سے یہ migrate کر جاتی ہیں اور migrate کر کے پہنچ جاتی ہیں اس کے پیری اینل ایریا میں اب جو پیری اینل ایریا ہے وہ ایریا ہے جو انس کے ارد گرد ہوتا ہے ٹھیک ہے جو انس کے راؤنڈ ایریا پیری اینل ایریا کہلاتا ہے پھر جو gravid female اس کے پیری اینل ایریا میں چلی جاتی ہے تو وہاں پہ جا کے یہ کیا کرتی ہے ایگ ڈیپوزٹ کر دیتی ہے وہاں پہ جا کے اپنے ایگ کو لے کر یعنی کہ ایگ لے کر دیتی ہے وہاں پہ پھر اس کے بعد جب وہاں پہ ایگ ڈیپوزٹ ہو گئے پھر جو ایگ ڈیویلپ فرسٹ سٹیج لاروہ پھر وہاں پہ جب ایگ ڈیپوزٹ ہونے کے بعد فرسٹ سٹیج لاروہ بنتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں فیسیز کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ وہ نکل جاتے ہیں بائی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اس کے بعد جو ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جا کے کیا ہوتا ہے کہ ہیومن جو ہیں وہ اس کو انجسٹ کر لیتے ہیں پھر جب ہیومن اس کو انجسٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فور ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ یہ مولٹنگ کرتے ہیں تو وہ فور ٹائم ان کا جو لارو ہے وہ مولٹنگ کرتا ہے اس کی سمال انٹرسٹائن میں اور پھر وہ اس کے لارڈ انٹرسٹائن میں سمال سے لارڈ انٹرسٹائن میں موو کرتا ہے وہاں پہ جا کی اس کی میٹنگ ٹیک پلیس بیٹوین میل اور فی میل اور اگین ایک پروڈکشن سٹار پھر دوبارہ سے اس کے ایک پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو سائیکل پہ دیکھ لیتے ہیں اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ کس طرح ہے انٹی رو بیاس ورمیکولر کا تو ہم نے بات کی تھی کہ اس کا جو ایمبریونیٹڈ ایگ ہے یہاں سے ہم دسکس کر لیتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ایمبریونیٹڈ ایگ ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ایگ ہیچزنٹ لاروہ انٹرسٹائن اور یہاں پہ ایگ جو ہے وہ اس کی کیا ہے کہ اس کی انٹرسٹائن میں ہیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے لاروہ بنتا ہے اس کے بعد آگے یہ کیا کرتا ہے کہ پینیٹریٹس انڈیویلپس ان میکوزا اس کی میکوزا جو ہے اس میں ڈیویلپ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس کا جو گریوٹ ہوتا ہے وہ نائٹ کے ٹائم مائگریٹ کرتا ہے اور اس کی پیری اینل ریجن میں چلا جاتا ہے تو جب اس کے پیری اینل ریجن میں چلا جاتا ہے ابھی ہم بات کریں ہیومن کے اندر کی جب پیری اینل ریجن میں چلا گیا اینس کی ہم نے بات کی اینس کے وہاں سراؤنڈنگ ایریا جو ہوتا ہے وہ پیری اینل ایریا ہے تو وہاں پہ جائے کہ یہ ایگ لے کرتا ہے جب ایگ لے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایگ جو ہیں وہ آوٹسائیڈ ریموو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں وہ کچھ دیر تک رہتے ہیں پھر ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے بعد دوبارہ سے ہیومن اس کو انجسٹ کر لیتے ہیں اور ہیومن اس کو انجسٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ فرس لارول سٹیج ہوتی ہے فرسٹ مولٹنگ سیکنڈ مولٹنگ یعنی کہ فور ٹائم یہ مولٹنگ ہوتی ہے دوبارہ سے ایک اڈلٹ بن جاتا ہے اور پھر اڈلٹ کے بعد دوبارہ سے ان کے جو ایکز ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے میل اور فی میل میٹنگ کرتے ہیں اور ان کا لائف سائیکل دوبارہ اگین سٹارٹ ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں نکیٹر امریکنس کی جس کو نیو ورلڈ اور امریکن ہکوام بھی بولتے ہیں نکیٹر امریکنس is found in the southern united state یہ southern united state میں پایا جاتا ہے اس کا جو اڈلٹ ہے وہ کہاں پہ رہتا ہے وہ small intestine میں رہتا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ جو انٹرسٹینل وال ہے اس کو اپنی تیت سے hold کرتے ہیں پکڑتے ہیں اور پھر یہ feed کہاں پہ کرتے ہیں feed on blood and tissue fluids blood اور tissue fluids پہ یہ feeding کرتے ہیں اس کے جو female ہے وہ تقریباً 10,000 eggs daily produce کرتی ہے اس کے بعد یہ جو egg ہیں these eggs pass out of the body with feces پھر وہ باڈی سے باہر چل جاتے ہیں feces کے ذریعے پھر وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں کہ ان کو جو environment چاہیے ہوتا ہے وہ warm اور moist soil چاہیے ہوتی ہے جیسے ان کو یہ warm اور moist soil چاہیے ہوتی ہے تو یہ اپنا جو egg ہے وہ larva بنا دیتا ہے اب اس میں دو طرح کے larva ہیں ایک یہاں بھی بتایوار rapidity form larva پہلے جو larva بنتا ہے وہ ہوتا ہے rapidity form larva اس کے بعد جو larva بنتا ہے infective larva وہ ہوتا ہے fleary form larva ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جو fleary form larva ہوتا ہے وہ penetrate کر جاتا ہے human skin کے اندر کس کی مدد سے toes کی مدد سے پھر وہ human کے اندر toes کی مدد سے چلا گیا اس کی skin کو cross کرتا ہے ٹھیک ہے skin کے ذریعے human میں چلا گیا پھر وہ اس کے انٹر ہوتا ہے circulatory system میں اور پھر circulatory system کے بعد اس کے small intestine میں چلا جاتا ہے وہاں پہ جا کے adult بن جاتا ہے اب اس کا life cycle دیکھ لیتے ہیں life cycle of nicator americas اب یہاں پہ life cycle جو ہے start away ہے یہاں سے اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو attach ہوتا ہے small intestine کے ساتھ ٹھیک ہے پھر وہ egg جو ہے وہ feces کے ذریعے release کر دیا ٹھیک ہے egg hatch کرتے ہیں اور اس میں 10,000 تک ہی egg hatch کر سکتا ہے جب egg hatch کر دیتا ہے تو وہ feces کے ذریعے remove ہو جاتے ہیں ٹھیک یہاں پہ دیکھیں feces کے ذریعے egg remove ہو گئے egg feces کے ذریعے remove ہو گئے پھر اس کے بعد egg hatch ہو ٹھیک ہے then اس کے بعد جو larva بنتا ہے جب یہ external environment میں آگئے تو یہاں پہ جو پہلا larva بن رہا ہے وہ ہے rapidity form ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب rapidity form ہے یہاں پہ first larva stage ہے اس کے بعد next جو larva بنتا ہے وہ تھا infective stage larva اور اس کو ہم بولتے ہیں flary form جب ٹھیک ہے یہاں پہ کیا دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں attached to small intestine ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے million of egg million تو نہیں ten thousand eggs انہوں نے بتایا ہے million نہیں ہے ten thousand eggs پروڈوس کرتے ہیں پھر وہ egg جو ہیں وہ feces کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں outside the body پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ egg جو ہیں وہ remove ہو جاتے ہیں feces کے ذریعے تو یہ ایک warm اور moist soil ان کو جب ملتی ہے جب warm اور moist soil ملتی moist soil ملتی ہے تو egg hatch کرتے ہیں اور ایک larva بنا دیتے ہیں rapidity form پھر rapidity form کے بعد جو larva بنتا ہے وہ ہے infective stage جس کو ہم کہہ رہے ہیں flary form larva اب flary form کے larva کے بعد human میں یہ کیسے جاتے ہیں اب human میں یہ کس طرح جاتے ہیں کہ جب humans bear feet کے ساتھ یعنی کہ ننگے پاؤں جو ہے وہ غاس وغیرہ پھرے ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں ننگے پاؤں انہوں نے ٹھیکے شوز وغیرہ نہیں پہنے ہوتے bear feet کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں تو یہ larva ان کی skin کے ذریعے penetrate ہو جاتے ہیں کس کی مدد سے ان کی toes کی مدد سے پھر circulation ہوتی ہے lungs میں جاتے ہیں then trachea then pharynx پھر یہاں پہ pharynx میں جاتے ہیں یہاں پہ اس کی جو ہم نے بات کی تھی molting کی یہاں پہ four times اپنی molting وہ complete کر لیتا ہے then it become adult ٹھیک ہے اور adult ہو جاتا ہے یہ اس کی intestine میں جا کے ٹھیک ہے it reach the small intestine and become adult جب intestine میں چلا جاتا ہے adult بن جاتا ہے تو اس طرح سے اس کا life cycle complete ہوتا ہے تو آج صرف ہم ان کو نیکسٹ رہ جائیں گے ان کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے